نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی قابل احترام بہنوں بیٹیوں میرے لیے آج یہ خوشی کی بات ہے کہ میں ایسے حالات میں آپ سے مخاطب ہوں جو ربیل اول کا مہینہ ہے لیکن ربیل اول کے مہینے کے ساتھ ہی ساتھ جو بات ایک اور اہم ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ جن حالات کے اندر اس وقت ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ کافی کٹھن اور مشکل ہیں یعنی ایک صورت تو یہ بنی کہ ملک کے اندر پچھلی ریٹ دو سال سے کرونا اور اس کے خطرناک صورتحال نے جنم لیا پھر بالکل حال ہی میں ڈینگی نے لاہور اور پنجاب اور پورے پاکستان کو اپنی زد میں لیا پھر ہمارے دائیں بائیں کے خطوں میں تبدیلیاں آئیں جس میں افغانستان ایک خطہ ہے جس میں ایک خوشی کی خبر بھی آئی کہ بلاخر جابر قوتیں اور قابض فورسز جو ہیں ان کو نکلنا پڑا اور وہاں کے لوگوں کو اللہ نے سانس آزادی میں لینے کا اور اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کا موقع فرام کیا اچھا یہ جو ساری کی ساری صورتحال ہے اس میں پریشانی سے زیادہ جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں دنیا میں تشریف لائے تھے وہ غالباً اس سے بھی زیادہ پریشان کن دور تھا اور اس کے حالات جو ہیں اس کو جو لوگ تاریخ جانتے ہیں سمجھتے ہیں انہیں اس کا بہت اچھی ترے اندازہ ہے کہ معاشرہ تنزل کا شکار تھا ہر اعتبار سے اس تنزل کے سارے پس منظر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو حالات کو جس رخ پر موڑا جس طرح کی ان کے لیے صورتحال بنی تھی اس کے اندر سے جو انہوں نے مواقع کو دیکھا اور جو شکلیں اختیار کی وہ ہے اصل میں آج ہمارے سمجھنے کی بات میں یہ بات ایک اور طرح آپ سے کرنا چاہتا ہوں یہ ہے تاریخ کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کو سٹیٹک کہتے ہیں مثلا نمرود کا زمانہ ہے فیرون کا زمانہ ہے سقرات کا زمانہ ہے بکرات کا زمانہ ہے تو ہم اس کو جو پڑھتے ہیں تو کتابوں میں ان کے نام ان کے کارنام میں ان کی کچھ چیزوں کو دیکھ کر آگے چلے جاتے ہیں لیکن اس کو کبھی اس زندگی کے اندر اپلائی کرنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچیں گے ان کے ماننے والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دور جو گزر گیا تھا وہ محض تاریخ کا حصہ تھا اس لئے ہم اسے کہتے ہیں یہ سٹیٹک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سٹیٹک نہیں ہے ڈائنامک ہے اس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس نقطہ نظر سے ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ اس دور میں اس کو کیسے ریلیٹ کریں گے کیسے جوڑیں گے تاکہ اس کے اندر سے ہم سبق حاصل کر سکیں اور یہی سبب ہے کہ قرآن کو نازل کرنے کے دوران اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ان کا عصوہ ان کا طرز زندگی ان کی مختلف طرح کی اپروچز اور مسائل کو حل کرنے کے بارے میں ان کی جو ان کا جو نقطہ نظر ہے اس کو سمجھو گے تو تمہاری زندگی کے لیے بہترین راستے خود بخود سنورتے چلے جائیں گے اچھا جب ہم سیرت کو اس نقطہ نظر سے پڑھتے ہیں تو کچھ چیزیں ہماری سمجھ میں آنے والی ہوتی ہیں آپ مشکلات میں گھرے ہیں ایک تو ہے دنیا کے اندر ایک گھروں کے اندر بھی کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں مسائل نہ ہوں جھگڑے بھی ہوتے ہیں الجنے بھی ہوتے ہیں جایداد کے بھی ہوتے ہیں میاں بیوی کے بھی ہوتے ہیں چچا اور پھوپیوں کے اور باقی لوگوں کے بھی ہوتے ہیں محلے والوں کے بھی ہوتے ہیں اور بے شمار تیرے کے مسائل لوگوں کے سامنے آتے ہیں یہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس میں عام طور پر ہماری اپروچ جو ہے وہ ریاکشنری ہوتی ہے اس نے یہ کہا تو میں نے جواب میں اس کو کیا کہا اس نے اگر یہ چال چلی تو میں نے جواب میں اس کے ساتھ کیا چال چلی اور ہم بالکل ایک دوسرے کے ساتھ کھچاؤ تناو اور الچھن کے اندر شامل ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو جو میں آپ سارے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ کمال درجے کا ہے تھریٹ ہے خوف ہے خطرہ ہے الچھن ہے اور اس کے اندر سے خوبصورتی سے ایک موقع ڈھونڈا جاتا ہے اور پھر اس موقع کو جس کو ہم خطرہ کہتے ہیں ہم ایک اساسے میں ایک ایسٹ میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں اور پھر یہ سوچئے کہ آپ جن حالات میں ہیں اور ہم سارے جن حالات میں ہیں کیا ہم کبھی اپنے اپنے حالات کے اندر اس طرح کے مواقع جب مصیبت میں پھنسیں تو کوئی حل ڈھونڈ سکتے ہیں کہ نہیں آپ کے علمے ہیں دنیا میں جب جنگیں ہوتی ہیں تو جنگیں تباہی لے کے آتی ہیں اور جنگیں جب ختم ہوتی ہیں تو جو جیتنے والا ہے اور جو ہارنے والا ہے ان کے درمیان جو صلح ہوتی ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنے قبضہ کر لیں گے اس جگہ پہ آپ اتنا تعوان دیں گے آپ کے ساتھ یہ یہ مسائل ہوں گے اور جو اس کے اندر سے لوٹ مار کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو حاصل کر کے آدمی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہلی جو جنگ لڑی تو ہم سارے جانتے ہیں بدر کی جنگ ہے اور بدر کی اس جنگ میں دشمن کے ساتھ مقابلہ تھا اور اللہ نے فتح بھی دی اور اس کے نتیجے میں کفار کے بہت سارے لوگ غلام بن گئے اب میں جو لوگ پڑے لکھے ہیں تاریخ کو جانتے ہیں ان کو یہ چاہتا ہوں کہ وہ اپنے سامنے وہ نقشہ لے کے آئیں کہ مکہ سے بے شمار ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرت کر کے مدینہ میں جاتے ہیں تو ان کے گھر وہیں پڑے ہوئے ہیں جن پہ دشمن کا قبضہ ہے ان کی جائداد اور ان کی پراپٹی بھی وہیں ہیں ایک کم تو یہ ہو سکتا تھا کہ ان سے یہ کہا جاتا کہ ہمارے گھر ہماری پراپٹی واگزار کی جائیں یا اس کے بدلے میں ہمیں اتنا پیسہ دیا جائے ایک ہی ہو سکتا تھا کہ اس کے اوپر اور تاوان لگایا جائے اور بھی کئی سرحل اور چیزیں نکالی جا سکتی تھی یہ جو قیدی آئے تھے ان قیدیوں کے حوالے سے کئی طرح کی چیزیں سوچی جا سکتی تھی لیکن اس تھریک کے اندر سے اس خوف کے اندر سے اس علچن کے اندر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلکل نیا راستہ نکالا آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ نے آگ جلائی اور اچانک لگا کہ اس کے اندر سے پھول کی پتیاں نکلنا شروع ہوئی اور انہوں نے فضا کو موتر کرنا شروع کر دیا اور وہ کمال درجہ کی چیز تھی آپ نے فرمائی جو لوگ قیدی بنے ہیں مدینہ کے بیشتر لوگ جو رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا اور آپ کے علمے تھا کہ ان قیدیوں میں سے بہت سارے وہ ہیں جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو آپ نے کہا ان میں سے وہ لوگ جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ اتنے اتنے ہمارے ساتھیوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو ہم ان کی رہائی کا بندوبست کر دیں گے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ خوف کی اس فضا میں جنگ کے اس دھوئے میں الجھن کی ساری کیفیت کے اندر سے ایک ایسی آپرچنیٹی کو نکالا گیا کہ جس کے نتیجے کے طور پر اس دور کے اندر علم کی شمو کو جلانے کا آغاز ہو گیا اور یہ جنگ کے اندر سے آمن کے حالات میں نہیں یہ ایک ترقیب نکالی ہے اور آپ نے اس کو لے کر گئے اچھا پھر اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ ہے وہ بھی آپ نے سب نے سنا ہے یہ بھی سنا ہے لیکن میں صرف سوچ کے زابیے کو ایک نہج پر ڈالنے کے لیے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں وہ واقعہ ہے ابھی نبوت نہیں آئی تھی آپ پہ مکہ میں تھے اور اسی دوران ایسا ہوا کہ قبائل کے اندر جھگڑا ہو گیا اور جتنے لوگ رہتے تھے آٹھ قبیلے دس قبیلے یا زیادہ یا کم وہ اس پہ علج رہے تھے کہ مکہ کی اپنا خانہ کعبے کی جو تعمیر ہو رہی ہے اس تعمیر میں سارے لوگ لگے ہوئے ہیں لیکن اس کا ایک خاص کام یہ ہے کہ اس میں ایک پتھر کو جسے ہم سارے جانتے ہیں حجر اسود اس کو اس کے مقام پہ رکھنا ہے تو یہ کریڈٹ کس کو جائے اب یہ نیکی کا کام ہے لیکن نیکی کے اس کام میں لوگ اتنے علج گئے ہیں آپس میں کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے کے لئے تیار ہیں کہ یہ تو میرا اور میرے قبیلے کا آق ہے اور دوسرا وہ بات کر رہا ہے این اس دھوان دھوان فضاء کے اندر خوفناک صورتحال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے ایک ترقیب سوچتے ہیں میں نے جیسے کہا تھریٹ کے اندر سے اپورچنیٹیز کو نکالنے کا کام تو آپ نے کہا کہ لڑنے جھگڑنے سے تو ایک راستہ آسان بھی نکل سکتا ہے وہ یہ ہے چادر بچھاتے ہیں اس کے اوپر حجر اسود کو رکھتے ہیں جتنے قبائل ہیں جو آپس میں علج رہے ہیں وہ ایک ایک کونے کو پکڑ لیں اور اس کو اوپر لے کے جائیں ہر ایک کا حصہ اس میں شامل ہوگا اور میں اس کو اٹھا کے اس کی جگہ پر رکھ دیتا ہوں تو یہ دو واقعات ویسے تو سیرت کے اندر اس طرح کے بے شمار واقعات بھرے ہیں لیکن میں چونکہ وقت کی قلت ہے اس لئے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا یہ دو واقعات میں نے آپ کو اس لئے سنائے یہ تاریخ میں صرف پڑھنے کے لئے نہیں وہ جو میں نے کہا نا کہ سیرت کو پڑھنے کے لئے دائنمک پورشن ہے ان کو اور طرح کے مسائل کا سامنا تھا مجھ ہی اور آپ کو اور طرح مسائل کا سامنا گھر میں رہتے ہوئے محلے میں رہتے ہوئے سوسائٹی میں رہتے ہوئے تنظیموں اور آرگنائزیشن میں رہتے ہوئے اور ہمیں روز کوئی نہ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے جس میں ہمیں غصہ چڑھتا ہے جھنجلات ہوتی ہے سمجھ نہیں آتی کیا کریں اور پنچنگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ اگر انہوں نے گالی دی ہے تو ہم بھی دیں انہوں نے راستہ روکا ہے تو ہم بھی روکیں انہوں نے غیبت کی ہے تو ہم بھی غیبت کریں لیکن یہ کمی سوچتے ہیں کہ یہ جو آگ بڑکی ہے کیا میں کوئی ایسی ترقیب سوچ سکتا ہوں یا سوچ سکتی ہوں کہ اس آگ کے شولوں کو بھجا کے ان لوگوں کے دنمیان کوئی ایسا راستہ نکالا جا سکے جس کے نتیجے میں وہ خوشگوار موحول دوبارہ منظم ہو کر سامنے آ جائے یہ ربی الول کا صحیح معنو میں سمجھنے کا پیغام ہے اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے پس منظر میں جب یہ بات کی گئی تو یہ کہا گیا جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ انہیں اللہ کے سامنے جواب دہی کرنا ہے اور زندگی اس کے مطابق ڈھالنی ہے تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جن قدموں پہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم چل کے آگے گئے ان قدموں کے نقش کے اوپر چلتے چلتے آپ بھی آگے بڑھیں گے تو اسی طرح کے خوش گوار زندگی آپ کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار ہوگی تو یہ ایک حصہ تھا جو میں آپ سے ارز کرنا چاہتا تھا اس کا دوسرا حصہ جس پہ میں آپ سے کچھ چیزوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا مواقع اللہ نے زندگی میں ہم میں سے ہر انسان کو دی ے بسا اوقات یہ مشکل کام ہوتا ہے سمجھ نے کا کہ میں جائزہ لوں کہ خود میرے اندر کیا صلاحیتیں ہیں جس کو میں یوٹلائز کر کے استعمال کر کے اپنے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی کوئی بڑا مفید کام کر سکتا ہوں ہمارا عام طور پر جو سیٹ اپ ہوتا ہے نا میرے ہوتے ہیں تو اکثر و بیشتر ہماری گفتگو کا حصہ ان موضوعات پہ مشتمل ہوتا ہے جس میں میرا بس نہیں چلتا افغانستان میں لڑائی ہو رہی ہے بھارت کے ساتھ میچ ہو رہا ہے یہ وزیر آزم اور جرنیل یہ کام کر رہے ہیں یہ جو نئی کالونی بن رہی ہے اس میں فلان فلان نے فلان کے ساتھ یہ کر دیا ہے یہ سارے واقعات اہم ہیں لیکن ان سارے واقعات میں کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس میں میرا بس چلتا ہو کہ میں اس کو ٹھیک کر سکوں اگر امریکہ مسلط ہوا ہے کسی جگہ پہ اگر آئی ایم برزی کے تفسرے کریں گے اور بہت ساری چیزیں کریں گے اس کو کہتے ہیں area of concern جس کے بارے میں آدمی پریشان ہوتا ہے اور اس پہ سوچتا رہتا ہے اور اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں کرتا ہے ایک دوسرا area ہے وہ area of influence وہ کیا ہے وہ میرا گھر ہے کہانا پڑے اس کو یہ کیا لے آئے ہو میں نے تو تمہیں کچھ اور کام کہا تھا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کا تعلق بڑا learning کے ساتھ ہے سیکھنے کے ساتھ ہے سمجھانے کے ساتھ ہے تو کیا میرے وقت کا ایک حصہ اس طرح کی گف شپ میں گزرتا ہے جو area of concern ہے لیکن میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا یا میرا وقت کا وہ حصہ اس جگہ پہ لگتا ہے جہاں اللہ نے مجھے یہ حمد اور استطاعت دی ہے کہ میں اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا اور اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں اختیار کروں اور جو بہتریان میرے محول کے اندر آ سکتی ہیں وہ آئیں یہ جو اللہ نے کہا نا کہ آپ کا خاندان ہے اس خاندان کے اندر جو دعا ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں کہ پروردگار مجھے میرے اہل خانہ میں اور میرے بال بچوں میں آنکھوں کے ٹھنڈک نصیب فرما اور وجال اللہ للمتقین امامہ ہمیں ایسے لوگوں کا جو زندگی پھوک پھوک کر سمجھ کر ٹھیک طرح گزار نا چاہتے ہیں اس کا لیڈر بنا تو یہ جو لیڈر بنانے کا مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ کسی کو کوئی ایم این بنا دیا جائے یا کسی کو کسی پارٹی کا سربراہ بنا چاہتا ہوں یہ لیڈر شیپ یہ ہوتی ہے کہ لوگ کسی بندے کو کوئی کام کرتا دیکھیں تو ان کا دل کرے کہ میں بھی اسی طرح کا کام کروں آپ کے گاؤں میں آپ کے سکول میں آپ کے محلے میں آپ کے بچے یا آپ اگر آپ چلتے پھرتے دیکھیں کہ لوگ کہیں یار یہ جو ان کے گھر کے بچے ہیں ماشاء اللہ بڑے سلجے ہوئے بڑے خوبصورت بات چیت کرتے ہیں بڑا اچھا فہم رکھتے ہیں سکول میں جائیں تو لوگ سکول کے اندر اس کا تذکرہ کر رہے ہوں فیملی کے اندر بیٹھے ہیں تو فیملی کے لوگ اس کا تذکرہ کر رہے ہوں یہ لیڈیشپ ہے لیڈیشپ کوئی اوپر سے مسلط نہیں ہوتی آپ لوگ جو کرکٹ دیکھتے ہیں سارے لوگ یا جو لوگ یعنی میں نیگٹیو سنس میں بات کر رہا ہوں فیلمیں دیکھتے ہیں یا کوئی اور چیز دیکھتے ہیں تو دیکھیں جو ہمارے بچے ہیں گلی میں وہ کسی کھیلتا دیکھتے ہیں تو اپنے ہاتھ میں بیٹھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں میں چھکہ لگانا چاہتا ہوں ایسے جیسے شاہد آفریدی لگاتا ہے اس کا مطلب ہے انہوں نے اس کی لیڈیشپ کو قبول کیا ہے آپ کسی چہرے کو فلموں میں دیکھتے ہیں تو کنگی جیب سے نکال کے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے چاہتے ہیں کہ میرا چہرہ بھی اس طرح بنے اس کا مطلب ہے آپ نے اس کی لیڈیشپ کو قبول کیا ہے ادروائی تو وہ آپ کا لیڈر نہیں ہے لیکن آپ نے اگر اس کو فالو کرنے کی کوشش کی ہے تو دراصل وہ لیڈیشپ ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ میاں ہمارے خاندان کو ہمارے گھر کو وجال للمتقین امام تو امام بنائے لیڈر بنائے تو اس کا مطلب سادہ سے یہ ہے کہ جس محول میں آپ ہیں آپ لوگوں کے لیے رہنمائی کا ایک ذریعہ بن رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے چیزوں کو کر رہے ہیں یہ دوسرا تصور تھا جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کے ذہن میں بڑا کلیریٹی کے ساتھ آئے کہ اصلاً جس محول اور معاشرے کے اندر ہم موجود ہیں وہاں ہمارا ایک رول ہے اور وہ اہم رول یہ ہے کہ ہم اس محول میں لوگوں کے پیچھے چلنے والے نہ ہوں بلکہ اپنے قیدار اپنی سوچ اپنی ایکشن کے ذریعے سے وہ راستہ بنانے والے ہوں جس کو لوگ دیکھیں اور اس کو اختیار کریں اور اس کا ایک تیسرا حصہ جس پہ میں اپنی گفتگو کا اختیار کروں گا مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرا وقت کتنا باقی ہے اگر پانچ چار منٹ اور ہیں کر سکتا ہوں تو جو تیسرا حصہ ہے وہ بھی بہت اہم ہے اور وہ حصہ یہ ہے کہ ہم میں سے کم لوگوں کو اندازہ اور ادراک ہوتا ہے اس بات کا کہ اللہ نے ہمیں بے شمار طرح کی صلاحیتیں دیئے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایسا بندہ جو اپاہج ہوتا ہے جس کے ہاتھ بھی نہیں ہوتے بس اوقات ایسا بندہ جو نابی نہ ہوتا ہے بس اوقات کوئی اور اس طرح کا بندہ کوئی ایسے کام کرتا ہے کہ دیکھ کر ہم خود حیرت میں گوب جاتے ہیں کہ یہ کیا ہم تو اچھے بلے ہاتھوں پیروں والے تھے اور ہم کچھ نہیں کر پائے لیکن اس کو یہ کیا ہوا کہ اس کے تو پاؤں بھی نہیں تھے ایک انگوٹھا تھا اس سے اس نے لکھنے کا بلکہ کیلیگرافی کا کام کرنا شروع کر دیا ایک ہاتھ تھا اور اس نے اس کے نتیجے کے طور پر یہ سارا کچھ کیا یہ صرف اس لیے ہوا اس بندے نے یہ ریالائز کیا تھا محسوس کر لیا تھا کہ مجھے اللہ نے کچھ ایسی مخفی صلاحیتیں دی ہیں جس کو اگر میں سمجھ جاؤں تو اس کے نتیجے کے طور پر میں بہت کچھ کر سکتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ اللہ میاں نے بخل سے کام لیا ہو کچھ لوگوں کو صلاحیتیں دی دے ہو اور باقیوں کو محروم رکھا ہو البتہ تقسیم کا ایک خاص طرح کا عمل ہے جس میں اللہ میاں نے گزارا وہ کہتے ہیں کوئی آٹھ نو طرح کی صلاحیتیں ہیں جو انسان کو اللہ نے عطا کی اس میں سے بعض لوگ ایسے ٹیچر ہے نا یہاں ایسے ہی ہے تو ایسے بچے ہوتے ہیں جو کلاسروم کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں آپ لیکچر دے رہے ہیں اور ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے بلکہ وہ کاغذ کو پتن کیا بنا بنا کے تو ایک اس کو پھینک رہا ہے اور دوسرا اس کو پھینک رہا ہے اور آپ مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو غصہ آتا ہے کہ یہ کیا حرکت ہو رہی ہے میں لیکچر دے رہا ہوں یا دے رہی ہوتی یہ کیا حرکت ہو رہی ہے لیکن چھٹی ہوتی ہے اور چھٹی کے بعد جب بچے باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک بچہ ایسا ہے جو ہاتھ میں بلہ لے گیند کو چھالتا ہے اور گیند پورے سکول کے اوپر سے کراس کر کے دوسری طرف چلا جاتا ہے اب یہ اس کے اندر کی صلاحیت ہے جو اس کو علمیہ نے جسمانی طور پر دی اور یہ صلاحیت ہے اس کا اگر ادراک اس کو ہو جائے تو بہت دور تک آگے جا سکتا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو میتھمیٹکس میں بہت ہی شاندار ہوتے ہیں ویسے راج کے چلے پنجابی کا لفظ چلے تو آپ پتہ ہے کیا ہوتا ہے آپ ان سے بات چیت کریں تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کچھ سنسیبل بات کر رہے لیکن میت کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہیں کرییٹیو نیس کے ساتھ لوگ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اور یہ میں نے دو تین چار ایریاز گنایا آپ کو بلکل اسی طرح آواز ایک صلاحیت ہے جو علمیہ نے دی ہے آپ شکل صورت دیکھیں گے شاید بہت اچھی نہیں ہوگی لیکن جب وہ تلاوت کریں یا وہ آپ کے اندر ان آٹھ صلاحیت میں کیا ہے یہ میری اور آپ کی اپنی ذمہ داری اور اس کے طریقے موجود ہیں سمجھنے کے لئے اور اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی کون سی صلاحیت ہے تو پھر اس کو جلا بخشنا اس کو مانج اس کو ٹھیک کرنا اور اس کو آگے بڑھانا یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے ورنہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں آپ کی بیٹی تو ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے اس کو ڈاکٹر بنا دیں اب وہ ممکن ہے کہ کریئیٹیو ایریاز کے اندر جانے والی ہو بہت اچھی سینری بناتی ہو بہت اچھی اور چیزیں جاننا اس کو نکھارنا اور یہ جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں یہ اگرچہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ آج کی سائنس اور سائیکالوجی نے یہ بات بتائی ہے اصلاً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی اور میں اس واقعے سے اختتام کر کے اپنے گفتگو کو سمیٹ لوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ننے صحابی تھے ان کی والدہ کوئی شوق تھا کہ جہاد میں ان کو ساتھ لے کے جائے جائے اور اس کے لیے ایک دفعہ جب ریکروٹمنٹ ہو رہی تھی مسجد نبی میں تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تلوار بھی لٹکانی ہے اونچے اونچے اور تم اس کو وہ دیکھیں تو سمجھیں کہ ہاں اب عمر کا یہ حصہ ہے جس میں اس کو جنگ کے اندر لیا جا سکتا ہے آپ کے علمے ہیں کہ دین نے یہ سکھایا ہمیں کہ بچوں کو جنگ میں ہم نہیں لے کے جاتے تو جب تک وہ ایک خاص ایج کو نہیں پہنچتے تو وہ اسی طرح چل کے گئے نبی صلی اللہ اس جنگ میں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا اب وہ جو والدہ دور بیٹھی تھے انہیں بڑی پریشانی ہوئی کہ میں نے اتنی تیاری کی اتنی محبت کے ساتھ سارا کام کیا اور میں نے جو آفر کی تھی وہ ریجیکٹ ہو گئی تو اس کا ایک صدمہ تو ہوتا ہے دل دماغ کے اوپر اس کے سارے اثرات بھی مرتب ہوتے چنانچہ وہ بڑی پریشانی کے عالم ہے بچے کو لے کے اپنے گھر گئے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہوئے تو ان کے گھر چلے گئے اور جا کے کہا زید ادھر آؤ میرے پاس زید کو اپنے پاس بلایا کہا قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے اس نے کہا ہاں یاد ہے کہا مجھے سنا ہو قرآن کا وہ حصہ سنا اس سے اس کی بہت تعریف کی اور اندازہ کیا کہ اس کا جو ٹیلنٹ ہے یہ کمال درجہ کا حافظے کے اعتبار سے چیزوں کو پک کرنے کے اعتبار سے تو انہوں نے کہا کہ آپ حفظ قرآن کو کریں گے ہی اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ عبرانی زبان سیکھیں گے اور آپ میرے ترجمان ہوں گے جب کبھی یہودیوں سے کوئی خطو کتابت کرنی ہفتوں اور مہینوں میں زبان سیکھی اور آخر وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم جسے کہتے ہیں ترجمان کے طور پہ کام کرتے رہے اب یہ ٹیلنٹ کو ہنٹ کرنے کا کام تھا جس کو آپ نے کیا جب رسول اللہ سلم دنیا سے چلے گئے تو قرآن مجید کو جمع کرنا ایک ایشو تھا اس لیے کہ یہ ٹکڑوں پہ تھا کاؤزوں میں تھا کہیں کہیں مختلف چیزوں پہ لکھا ہوا تھا ایک جگہ پہ موجود نہیں تھا حضرت عبو بکر نے سوچا کہ اس کو کام دیں اور بہت سارے لوگوں نے سوچا کہ اس کو کام دیں سب کو خیال گزرا تھا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ نے ٹیلنٹ کو ہنٹ کیا تھا زید کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نہیں ہو سکتا جس کو یہ کام دیا جائے چنانچہ جو آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یہ وہ ہے جس کو حضرت زید نے بڑا محنت کر کے اور بے شمار چیزوں کو جمع کر کیا جو میں نے واقعہ آپ کو سنایا دراصل یہ بتانے کی ضرورت کے ساتھ ہر شخص کو اللہ نے صلاحیتوں کا ایک بلکل خزانہ دیا ہے اس خزانے کو تلاش کیجئے استاد مولمات ٹیچرز اپنے بچوں کے اندر وہ چیزیں ڈھونڈیں اور ان کو تیار کریں اس کے لئے والدات یہ سمجھیں کہ یہ جیسے بھیڑ بکریوں کو ہانک نہ ہوتا ہے ایک طرف کہ یہاں چلیں جاؤ اور جا کر چارہ لے کے آجاؤ وہ نہیں انسانی بچہ اپنی فطرت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور اس کو سمجھ کر اس کی تربیت کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق اطاف فرمائے کہ ہم سیرت کے ان خوبصورت صفحات میں سے وہ چیزیں آخذ کر سکیں جس کے نتیجے میں ہم اپنی زندگی کو خوش بہت بہت شکریہ